موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مدرم ڈاکٹر زاکر نائک ہندوستان میں دعوت اور تبلیغ کے کام میں مصروف تھے آپ مل بھر کے مختلف لاکھوں کا دورہ کرتے اور وہاں لوگوں کے حجوم سے خداپ کرتے اور اس کے بعد question answer session منقط کیا جاتا جس میں آپ مختلف مذاہب کے لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے ان لوگوں میں موجود مختلف شک و شبہات کو دور کرتے ایسے ہی ایک session کے دوران ایک ہندو ڈاکٹر نے ایک بہت ہی سیدھا سادھا سوال پوچھا لیکن ڈاکٹر زاکر نائک نے ایسا جواب دیا کہ سارا حال کہککوں سے گونج اٹھا خود یہ شخص بھی ہنس پڑا آئیے اس شخص کا سوال سنتے ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک کا جواب جانتے ہیں دوستو اس شخص کا کہنا تھا کہ میرا نام سوریا ہے اور میں پرائیویٹ ہسپٹل کا ڈاکٹر ہوں میرا سوال ہے کہ آپ کے بقول قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن کے الفاظ دراصل اللہ کے الفاظ ہیں یعنی قرآن کو اللہ نے بنایا ہے لیکن اللہ کو کس نے بنایا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے مائک کے سامنے آ کر اس شخص کو بتایا کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے آپ کا کہنا ہے کہ اگر قرآن کو اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا یا کس نے پیدا کیا ہے اللہ کی تخلیق کس طرح ہوئی یہ بہت اہم سوال ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے بات کا رخ بدلتے ہوئے اس شخص سے ایک ایسا سوال کر ڈالا اس سوال کا موجودہ صورتحال سے کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا تھا بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو ایک شرارت سوج رہی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا میرے دوست اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے دوست کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں گیس کر سکتا ہوں لیکن یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ چلیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس شخص نے کہا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا آپ کے دوست کے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے کیا مرد کے جسم سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے اس شخص نے کہا آپ نے کب کہا کہ میرے دوست کو بچہ پیدا ہوا ہے مجھے تو لگا کہ اس کی بیوی نے بچے کو جنم دیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک ہس پڑے اور کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے مرد دوست نے کسی بچے کو جنم دیا ہے اور لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا سیدھا سا جواب یہی ہوگا کہ یہ ممکن نہیں ہے کسی مرد سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا لیکن اس ہندو شخص نے مزاگ کرتے ہوئے سوال کا جواب دیا کہ میرے خیال سے لڑکا پیدا ہوا ہے جس پر سب ہنس پڑے جواب دینے والا جان بوچ کر معصوم بن رہا تھا جیسے اسے بات کی سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹر زاکر نائک نے سیدھے سے پوچھا میرے بھائی کیا کوئی مرد کسی بچے کو جنم دے سکتا ہے جس پر اس نے کہا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے اب اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک ابتدائی سوال کی طرف پلٹے جو آپ جان کر آپ بھی ڈاکٹر زاکر نائک کی ذہانت کی دا دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے کیسا بہترین انداز اپنایا ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے سنجیدہ لہجے میں کہا جس طرح کوئی مرد بچے کو جنم نہیں دے سکتا تو اس ذات جس کے نام کا مطلب ہی یہ ہے جسے کوئی بنا نہیں سکتا اس کے بارے میں ایسا سوال کیوں ایسا سوال کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا لفظ اللہ ہی سے واضح ہے کہ وہ ہستی جسے کوئی نہ بنا سکتا وہ ہر چیز کا خالق ہوتا ہے لیکن اللہ کا کوئی خالق نہیں یہ سوال غلط اور بے بنیاد ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا اکثر ملحد مجھ سے اس سوال کو لے کر بحث کرتے ہیں تو میں انہیں یہی جواب دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی صورت اللہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ اللہ کو کسی نے جنا نہ اللہ نے کسی کو جنا وہ ان چیزوں سے پاک ہے اللہ کو کوئی خالق نہیں اسے کسی نے نہیں بنایا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ